رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا آپ نے کچھ باتیں کی اس نے دو خاشوشا اظہار کیا میرا جیش آتا ہے کہ میں پوری دنیا سے بڑھ کے عبادت گزار بن جاؤں اتقل نحارم تکن اعبد الناس حرام چیزوں سے بچ جاؤ رب تعالیٰ تجھ سے بڑھا کوئی عبادت گزار نہیں بس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤں اللہ کی پیغمبر ایک اور بھی خاش ہے میرے صحابی بتائیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے امیر بھی بن جاؤں فرمایا بات سکتا ہے رب تعالیٰ نے جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا ان يكفروا بما انزل الله بغیا بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فَذَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُحِينَ کچھ لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے انہوں نے رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا کیوں ٹھکرا دیا ہے؟ باغیاں نازیں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تم ہو کون ہو یہ کہنے والے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ حضور جلال تیرے فیصلوں کا پابند ہے؟ تمہیں اللہ کے فیصلوں کا پابند ہونا ہے؟ بغیاں اَن يُنزل الله من فضله على من يشاء من عباده وہ جس کو چاہے پیغمبر اس نے بنایا جس کو چاہے فضل سے نوازے جس کو چاہے جو مرضی نعمت عطا کرے تم کون ہو؟ تیرے مشغل کی ضرورت تو نہیں ہے رب تعالیٰ کو اُفَعَالٌ لِمَا يُرِيدَ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ جو وہ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سوال کر سکے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں اس لیے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہی اصل خوش نصیبی ہے جو راضی نہیں ہوتا ایک تو راضی ہو کہ مہم ہوا دوسرا رب کا کہر اس انسان پر پڑھنا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا ابو قریرہ رضی اللہ تعالی من سمروی ہے من اراد این یعلم مالہ عند اللہ فلینظر مال اللہ عند جو شخصی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کے ہاں مقام کتنا ہے اپنے دل سے ہی پوچھ لے کہ اللہ کے فیصلوں پر یہ دل راضی کتنا ہے جتنا یہ دل راضی ہے اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے لئے